جوڈ مارننگ ایکسر ٹکنکس کلاسج میں آپ لوگوں کا سواغت ہے آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں این پی این ٹرانزیسٹر کیا ہوتا ہے یہ اس کا سیمبل ہے این پی این ٹرانزیسٹر کا یہ این ہے یہ پی ہے یہ این ہے تو ہم نے پچھلی بیڈیو بتایا تھا کہ این مطلب نکلنا مطلب بیس جی ایمیٹر کی ایک کرنک باہر نکل رہی ہے سیمبل ہو گیا اب آتے ہیں اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں ورکنگ کے لیے یہ ہم نے سپیگر بنایا ہوا ہے تو آپ لوگ ہنڈ جالیں گے ورکنگ تو ورکنگ میں کیا لکھنا ہے آپ کو وہ دیکھئے گا پھلے آپ سمجھ لیجئے اس کے بعد لکھئے گا کیا لکھنا ہے پھلے ہم سمجھا لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ بیٹری ہے یہ این ہے یہ پی ہے یہ این ہے این میں مجورٹی کرے میں کیا ہوتے ہیں میں الیکٹران پی میں ہولز ین میں الیکٹران دو جرکسن ہوتے ہیں جے بن جے ٹو ہمیشہ ایمیٹر بے جرکسن کو فارورٹ بائس میں کلکٹر بے جرکسن کو بیویس بائس میں رکھتے ہیں جب یہاں کے الیکٹران یہاں تک پہنچ جائے تو سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہی پہنچانا ہے تو وہ ہی ورکنگ ہم کو لکھنا ہے اب آپ لوگ لکھنا سٹارٹ کیجئے گا کیا لکھیں گے کی پی این پی این این پی این ٹانجیسٹر کا سرکٹ ڈائیگرام دکھایا گیا ہے جس میں دو جرکسن جے ون و جے ٹو ہیں جرکسن جے ون کو ایمیٹر بے جرکسن کہتے ہیں جرکسن جے ٹو کو کلکٹر بے جرکسن کہتے ہیں اب ایمیٹر بے جرکسن کو فارورڈ بائس میں کرنے کے لیے ایمیٹر کے ان کو برٹری کے نگیٹیف سے تتھا بیس کے پی کو برٹری کے پوزٹیف سے جوڑتے ہیں جس سے ہمارا ایمیٹر بے جرکسن فارورڈ بائس میں ہو جاتا ہے تتھا کلیکٹر بے جرکسن کو ریورس بائس میں جوڑنے کے لیے کلیکٹر کے ان کو برٹری کے پوزٹیف سے تتھا بیس کے پی کو برٹری کے نگیٹیف سے جوڑتے ہیں اس پرکار ہمارا کلیکٹر بیس جکسن ایس بائیس میں ہو جاتا ہے ایمیٹر بیس جکسن میں لگی بیٹری VEB ہے تصہ کلیکٹر بیس جکسن سے جوڑی بیٹری VCB ہے ایمیٹر میں فلو ہونے والی کرنٹ IE ہے تصہ بیس و کلیکٹر میں فلو ہونے والی کرنٹ کرمسہ IB و IC ہے اس کے بعد آگے لکھیں گے جب VEB سے جب VEB کو سٹارٹ کیا جاتا ہے یہاں سے الیکٹران یہاں سے الیکٹران نکل کر ایمیٹر میں انٹر کرتے ہیں ایمیٹر میں پہلے سے ہی 100% الیکٹران ہوتے ہیں لکھنے کیا ہے ایمیٹر میں پہلے سے ہی 100% الیکٹران پہ Especially ہوتے ہیں جب بیٹری VEB کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو ان پر ایک بل لگتا ہے بی ای بی بڑکی کا نگیٹیو چتہ ایمیٹر کے این میں نگیٹیو ہولز ہونے کے قرار ان دونوں کے مدد رپلسن بل کار کرتا ہے تو جب پرکلسن بل کار کرتا ہے تو این میں اپسید الیکٹران گسی کرنا پرارمب کرتے ہیں بیس کے پی میں ایمیٹر کے این الیکٹران پہنچنا شروع کرتے ہیں بیس کی ڈوپنگ بہت کم ہونے کے قارن اس میں ہولز کی سنکھیا بہت ہی کم لگ بھگ دو پرسنٹ ہوتی ہے تو ایمیٹر کے سو پرسنٹ الیکٹران بیس کے دو پرسنٹ ہولز سے سنیوک کر کے نشت ہو جاتے ہیں جس کے قارن جیکسن جیٹو پر ایک پرت بن جاتی ہے جس کے قارن ہمارا بچہ ہوا اینٹ ٹائپ میں 98% کی الیکٹران کلیکٹر میں نہیں پہنچ پاتا ہے جس کے لیے ہم بیٹری بی سی بی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اب بیٹری بی سی بی کو اسٹارٹ کرنے پر بیس سے بیس سے الیکٹران پہنچتے ہیں یہاں پہ 80% کی الیکٹران ہوتا ہے اب پونہ یہاں سے الیکٹران پہنچے گا ان دونوں کے مدھ پونہ ریپلسن بل کارکن لگتا ہے ان دونوں کے مدھ پونہ ریپلسن بل کارکن کرنے سے ہمارا جو گیپلیسن لیئر ہوتا ہے وہ بریک کر جاتا ہے ہمارے بچے ہوئے الیکٹران کلیکٹر کے ان میں پہنچ جاتے ہیں جس سے کرنٹ فلو ہونا صبح ہو جاتی ہے یہاں پہ کیا لگاتار چلتی بہتی ہے یہ تو ہو گئی ورکنگ اب یہ کہاں سے آتا ہے ہم نے اُدھی بھی بتایا تھا پھر بات بتا دے رہے ہوں یہاں سے اس طرح ستین بھاگ میں جائے گا یہاں سے ہماری آئی ای کرنٹ آجا بھی یہاں سے آئی بھی یہاں سے آئی سی تو یہ جکسن ہوگا جکسن پہ آنے والی کرنٹ وہ جکسن سے دور جانے والی کرنٹ کا یوگ تو یہ ہو گیا ہمارا NPN transistor کی ورکنگ اب ہم دیکھیں گے PNP transistor یہ ہے PNP transistor کا سیمبل P مطلب پر بیس کرنا امیٹر سے بیس کتاب کرنٹ پر بیس کر رہی ہے اب آتے ہیں اس کے سرکٹ ڈائیگرام پہ یہ ہے اس کا سرکٹ ڈائیگرام P ہے N ہے P ہے P میں مجور کی کرنٹ میں کیا ہوتے ہیں holes N میں electrons P میں holes اب اس کی ورکنگ جالنگ ہیڈنگ اس میں کیا لکھنا ہے جیسے اس میں لکھے تھے PNP PNP پوشٹیب سے تتھا بیس کے N کو برٹری کے نگیٹیب سے جوڑتے ہیں تتھا کلیکٹر بیس جکسن کو یا جکسن جیٹو کو ریویس بائیس میں رکھنے کے لیے کلیکٹر کے P کو برٹری کے نگیٹیب سے تتھا بیس کے N کو برٹری کے پوشٹیب سے جوڑتے ہیں اس پرکار جوڑنے سے ہمارا کلیکٹر بیس جکسن ریویس بائیس میں ہو جاتا ہے امیٹر بیس جکسن فارویس میں ہو جاتا ہے اب P میں 100% پہلے سے ہی اپستیت holes ہوتے ہیں کیونکہ P میں مجورٹی کرنے کا holes اپستیت ہوتے ہیں اب بیٹری بی ای بی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو بی ای بی سے پوشٹیب چارج جاتا ہے پی میں پہلے سے ہی پوشٹیب چارج اپستیت ہوتے ہیں جس کے کاران ان دونوں کے مد پرکار سنبل کار کرتا ہے جس سے ہمارے پی چھت کا holes آگے کیوں اور موٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اب یہ holes آگے چل کے بیس کے این سے سنیوگ کرتا ہے جس سے بیس میں اپستیت 2% الیکٹران کو سماپت کر دیتا ہے اس کے سماپت ہونے سے ایک ڈپلیشن لیئر بن جاتی ہے جو جکسن جیٹ اوپر ہوتی ہے جس کے کاران بچے ہوئے 98% holes کلیکٹر کے پی چھت میں نہیں پہنچ پاتے ہیں جس کے لیے ہمیں دوسری بیٹری یا کلیکٹر بیس 22 بیٹری کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو این میں بیس میں مجھوٹکر 98% بچا ہوا holes ہوتا ہے ایسا یہاں بی سی بی بیٹری سے بھی holes جاتا ہے جس کے کاران ان دونوں کے مد پرکار کام کرتا ہے اس پرکار بل کے کاران ہمارا Jackson J2 کا Depletion layer ہوتا ہے وہ break ہو جاتا ہے اس کے break ہونے سے ہمارا total holes کلیکٹر میں پہنچ جاتا ہے اور Jackson J2 کے break ہوتے ہی current flow ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہماری ہماری PN پر transistor کی ڈھنی بات آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو سمجھ میں آیا ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی